مدارس کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جس طرح سے اس وقت میں لوگ عصری تعلیم کی طرف دھیان دیئے ہوئے ہیں اپنی تمام توجہات اور اپنے بچوں کے سارے اوقات صرف اور صرف عصری تعلیم دنیاوی تعلیم کے اندر صرف کیے جا رہے ہیں اور اس میں بڑی حسوس اور حسرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی عام طور پر مبتلا ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان کے کام آنے والی مرنے کے بعد کوئی تعلیم ہے اور اللہ کے یہاں پر اگر انسان کو نجات دلانے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہی دینی تعلیم ہے یہ وہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اگر اس کو انسان اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے حاصل کرے اگر اس کو انسان پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ حاصل کرے تو یقینی طور پر یہ وہ تعلیم ہے جو انسان کو ایک بہترین تہذیب اور تمدن سکھاتی ہے اور انسان کو ایک رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جس کے اندر والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے اور یہی وہ تعلیم ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے والدین کا اکرام کس طرح سے کرنا ہے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے یہ اگر کوئی تعلیم انسان کو بتاتی ہے تو یہی دینی تعلیم ہے جو انسان کو ان ساری چیزوں سے آشنا کراتی ہے اور اگر انسان اس کو بھولتا ہے انسان اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور خاص کر کے مسلم قوم اگر اس کی طرف توجہ نہیں کرتی تو یاد رکھیں جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کاش ہمارے لئے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کوئی آدمی موجود ہوتا ہمارے نکاح پڑھانے کے لئے کوئی آدمی موجود ہوتا ہمارے دینی کسی کام کو انجام دلانے کے لئے کوئی آدمی موجود ہوتا جو بہترین طریقے سے ہمیں یہ کام کروا سکتا تھا میرے عزیزوں بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے مدارس اور مکاتب جن جن علاقوں میں جن جن جگہوں پر بھی چل رہے ہیں وہ خالی نظر آتے ہیں اور وہاں پر پڑھانے والے حضرات جو محنت کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی انسان توجہ نہیں کرتا حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عصری تعلیم حاصل کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ اور دھیان ہے اسی طرح سے اپنی دینی تعلیم کی طرف اور اپنی دیلی تعلیم کو حاصل کرنے کی طرف بھی لوگوں کا دھیان اور توجہ ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اس کو حاصل نہیں کرتا تو یاد رکھیں وہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو نقصان اٹھانے پڑے تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم سب مل کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں مدارس کے اندر مکاتب کے اندر ان کو پڑھائیں تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہو اپنے بڑوں کے ساتھ جس طرح سے پیش آیا جاتا ہے وہ طریقہ معلوم ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے یہ سب طریقے ان کی زندگی میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری آنے والی نسل زندگی گزارنے والی بن جائیں اسی میں ہماری سعادت اور کامیابی ہے اگر ہم نے اس کو بھلا کر کے رکھا ہم نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا تو میرے عزیزو بہت ممکن ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر سے دینداری ختم ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مطمئن فرمائے اور دینی تعلیم کے طرف خصوصی توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اصری تعلیم بچوں کو حاصل نہ کرائیں خوب کرائیے کون منع کرتا ہے جتنا چاہے اعلی درجہ کا ان کو آپ اصری تعلیم کے اندر ماہر بنائیے لیکن دوسری طرف یہ کہ اپنی دینی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم سے بھی آپ کے بچے آشنا ہونے چاہیے تاکہ کل اگر آپ دنیا کے اندر نہ رہے تو یہ بچے کم از کم آپ کے لئے دعائیں مقفلت کرسکیں آپ کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ کو عیسال سواب کرسکیں اور یہ آپ کے لئے آپ کی زندگی کے بعد صدقہ جاریہ بن سکیں اور اللہ رب العزت کے یہاں پر کل آپ کی سفارش کرسکیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی سفارش اللہ کے یہاں پر قبول کی جائے اور آپ کا جہنم میں جانے کا فیصلہ جنت میں جانے کے فیصلے سے تبدیل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق پوچھیں موسیقی